کراچی مہکمائی ورکس اینڈ سرویسز میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا انکشاف سامنے آیا ہے لفٹوں کی مد میں ستائیس کروڑ روپے کی رقم ایڈوانس جاری کر دی گئی اور اس سارے معاملے میں صرف ایک سپریٹینڈنٹ انجینئر کو نوکری سے برطرف کیا گیا ہے مزید اس میں ملوث افسران کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے ان پر اتنی مہربانی کیوں کی گئی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندیت کوکر سے زاہد کوکر سب سے پہلے اتنی مہربانی کی وجہ بتائیے جی بالکل مہربانی آپ کی کہ آپ نے ٹائم دیا ہے اور اتنا بڑا اہم ایشو تھا اور میکمائی ورکس اینڈ سرویسز کی بلڈنگ ڈیویجن میں یہ کرپشن کوئی آج کی کہانی نہیں ہے کئی سالوں سے اس میکمائی کے اندر ایک سسٹم چل رہا ہے جس سسٹم کے تحت اسی طرح سے ایڈوانس پریمنٹ جاری ہوتی ہے اور ٹھیکے داروں کو پیسے دیے جاتے ہیں کام ہو یا نہ ہو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے نہ افسران کا نہ ٹھیکے داروں کا اور نہ ہی شاید سن گورمنٹ کا تو یہ معاملہ سامنے آیا ہے اور ستائیس کروڑ روپے کی رقم ایک ٹھیکے دار کو جاری کر دی گئی یہ سپریٹ ٹریڈنگ انجنئر جب ایک سین تھے اس وقت یہ رقم جاری کی گئی اور لفٹیں یہ لگانے کا منصوبہ تھا سن سیکریٹ ٹریٹ میں اور ستائیس کروڑ روپے اس مد میں رقم جاری کی گئی تھی سن سیکریٹ ٹریٹ میں چار عمارتوں میں یہ آٹھ لفٹیں لگنی تھی اور اس سلسلے میں جو اس وقت جو اے سی ہیں اور اس وقت کے ایک سین تنویر احمد کلور نے ٹھیکے دار ہے پاکستان سیویل اینڈ الیکٹرکل ورکس کو یہ پیمنٹ جاری کی نیو سن سیکریٹر ٹریٹ اسٹریٹ بینک کے ڈی اے بیلڈنگ اور تغلق ہاؤس میں آٹھ لفٹیں لگنی تھی کین سے یہ لفٹیں جو ہیں وہ درامت کی جانی تھی حکومت پاکستان کی وجہ سے لفٹوں میں یہ کوئی تاخیر کی وجہ یہ بتائی گئی ہے ایک ایسی کی جانب سے جو اپنا جواب دیا گیا تھا شوکاز نوٹس اور چیف سیکرٹری کے پاس جو پرسنل ہیئرنگ ہوئی چیف سیکرٹری سندھ نے میک ورکسنل سرویسز کی جانب سے جو سفارش بیجی گئی اس معاملے پر انہوں نے کاروائی کی اور وزیر اللہ سندھ کو یہ سفارش کی کہ اس اے سی کو ملازمت سے جو ہے وہ نکالا جائے اور برطرف کیا جائے اور اسی روشنی میں وزیر اللہ سندھ نے جو ہے کامات جاری کیے اور سرویسز اور جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹ میں نے یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا بات یہ ہے کہ یہ ستائیس کرون روپے اس طرح سے اس جو کمپنی کو جاری کیے گئے اس کمپنی میں صرف ایک جو ہے ایکسین شامل نہیں ہوگا یقینی طور پر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت کے تمام جو جیف انجنئر تھے جو اس وقت کے اے این سے یا اس وقت کے جو اے سی تھا اس کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں کی گئی یہ جو ہمیں ذارہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ باس اٹھکے دار ہے جس کا نام آمیر پاکستانی ہے اس کمپنی کو ایٹ کرتا ہے اس نے یہ رقم حاصل کی تھی اور اس نے یہ لفٹ مشینیں نہیں لگائی تھی حالانکہ یہ لفٹ مشینیں چائنہ سے نہیں مگوائی جانی تھی یہ جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ ان لفٹ مشینوں کے سپلائے اور فکسنگ کوریا سے ہونی تھی مگر اس میں بھی جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ان معاملات کور اور یہ لفٹیں نہیں لگ سکی جب سے نکومت نے ایکشن لیا اب بھی یہ معاملہ یہ ہے کہ اس کمپنی نے کہا ہے کہ ہم لفٹیں لے کر آ رہے ہیں اور لگا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کمپنی کے حوالے سے کم سے کم چیف سکتری صاحب کو یا وزیر اللہ سن صاحب کو یہ انکوائری انیشیٹ کرنی جائی تھی کہ اس میں جتنے دوسرے افسران ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہو جو بینیفیشری ہے یہ کمپنی اس کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے اور ان افسران کو بھی بچائے گئے اب بات کرتے ہیں کہ یہ کمپنی ہے اس کے پاس اور کتنے ٹھیک ہیں اس کے مطلق بھی ہم اپنے ناظرین کو ضرور بتائیں گے لیکن زاہد سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایڈوانس پیمنٹ کی گئی کوئی وجہ سامنے آئی ہے کیونکہ ایڈوانس پیمنٹ کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی ستائیس کروڑ روپے کی ایڈوانس پیمنٹ کی گئی ہے جی بالکل دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف اس معاملے میں ایڈوانس پیمنٹ نہیں جاری کی گئی ہے یہ ایک روایت ہوتی ہے جب بھی کوئی ٹینڈر ہوتا ہے تو پھر اسی طرح سے یہ تفصیلات مکمل میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ ایڈوانس پیمنٹ جاری ہوتی ہے ہر کام میں جاری ہوتی ہے کیونکہ جب ایڈوانس پیمنٹ دیتے ہیں ٹھیکے دار کو تو اس کے بعد ان کی کمیشن ہوتی ہے افسران کی کمیشن ہوتی ہے کیونکہ ان کے اپنے مفاداد ہوتے ہیں اس لیے وہ ایڈوانس پیمنٹ جاری کر دیتے ہیں ٹھیکے دار کام کرے یا نہ کرے اس معاملے بھی یہی ہوا اب یہ جو میسرز ہے پاکستان سویل اینڈ الیکٹریکل ورکس اس کے پاس اور بھی کافی ٹھیک ہیں جو میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں کہ اس کمپنی کے پاس میکمہ فیشریز کے اندر کوئی پینتی سے چالیس کروڑ روپے کے کیبل جو ہے وہ وہاں پر بچانے کا کام ہے وہ بھی اس کو دیا ہوا ہے اس معاملے بھی جو اطلاعات ہیں کہ اس میں بھی ایڈوانس پیمنٹ جاری کی گئی ہے اور اس کے علاوہ کیس منسٹر سیکریٹیٹ کا ٹھیکہ جو ہے وہ بھی اسی کمپنی کو دیا ہوا ہے ایک ارب روپے سے یہ ٹھیکہ شروع ہوا تھا اور اس میں جو ذرائع نے بتایا ہے کہ اس میں بھی کافی پیمانے پر کروڑوں روپے میں یہ رقم ایڈوانس کے طور پر جاری کی گئی ہے اور سرزمین پر کوئی کام نہیں ہوا ہے میکمہ سوشل ویل فیر کا ایک پروجیک تھا شیلٹر ہاؤس یہ مارڈل ٹاؤن میں بننا تھا اس میں بھی جتنی پیسے ہوئے سرزمین پر کوئی کام نہیں ہوا ہے گلستان جوہر میں سندھ گورنمنٹ کے ایڈیشنل سیکٹریز اور ڈپٹی سیکٹریز کے لیے فلیٹس بنانے کا منصوبہ ہے وہ بھی اسی کمپنی کے پاس ہے ڈپٹی کمشنر ساؤت کمپلیکس میں ایک پروجیکٹ بناتا سرکاری افسران کی رہائش کے لیے فلیٹس بنائے جانے ہیں اس مرد میں بھی اسی کمپنی کو تین کروڑ روپے ایڈوانس جاری کی گئی رقم اور سرزمین پر پلوٹی بھی موجود نہیں ہے تو کام کیا ہوگا آپ تصور کر لیں تو اسی اس کے ساتھ ساتھ ہیدر آباد میں بھی نگران دور حکومت میں جو سرکاری اسپتالوں کی مرمت اور باحالی کے نام پر بھی بیس کروڑ روپے کی رقم جاری کی گئی تھی اس معاملے پر میکمینٹی کرپشن کی جانب سے تقیقات کا آغاز کیا گیا تھا وہ تقیقات کہاں پہنچی کوئی پتا نہیں ہے اور اس حوالے سے بھی یہ جو خبریں آ رہی تھی زاہر تقیقات تو شروع کر دی جاتی ہے آگے پھر ایک دم اس میں خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس جو مدہ آج ہم نے اپنی عوام کے سامنے رکھا ہے جس میں ستائیس کروڑ کی جو ہے وہ کرپشن کی گئی ہے یہ بتائیے جس سپریٹنڈ انجینئر کو برطرف کیا گیا ہے کیا اس کے خلاف کوئی مزید بھی کاروائی کی گئی ہے اب تک کچھ نہیں کاروائی صرف اس کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تقیقات ہونی چاہیے تھی کہ اس نے جب یہ ایک سیئن تھا یا اس وقت جو سپریٹنڈنگ انجینئر تھا تو اس کے دوران اور کتنے پروجیکٹس ہیں جس میں اس نے رقم جاری کی ہوگی اس کی تقیقات ہونی چاہیے تھی یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں انٹی کرپشن کامپلیکس ہے اس کو وہ تعمیر ہونا ہے اور اس کے صرف ایک کھڑا کھوڑا گیا ہے اس کے لئے دس کروڑ روپے کی رقم اس وقت تک خرچ کی جا چکی ہے اس کی بھی تقیق نہیں چاہیے تھی بدکسمتی کی بات ہے وہ ٹھیکا حالانکہ جو ہے وہ ایک نوید منگی ٹھیکے دار ہے ان کو دیا گیا ہے وہ رقم بھی اسی تنویر کلوٹ کی جانب سے جاری کی گئی تھی اور اس کے علاوہ دوسرے بھی اسے کئی جو ٹھیکے ہیں جو ان کو ایڈواز کے طور پر رقم جاری کی گئی کراچی کے اندر تو ان کی بھی تقیقات ہونی چاہیے تھی ستائیس کروڑ روپے کی لفٹوں کے معاملے پر بھی کیونکہ لفٹ نہیں لگنی تھی وہاں پر چیف سیکریٹسن بھی موجود ہوتے ہیں وہاں پر مکمے کے تمام سیکریٹریز موجود ہوتے ہیں تو اس معاملے کا نوٹس لیا گیا کہ لفٹ مشینیں ہونی چاہیے اور وہاں پر کراوٹ زیادہ ہوتا ہے تو ظاہر موقف کیا دیا گیا یہ چیز تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے کہ ادائیگی کے باوجود لفٹیں کیوں نہیں لگائی جا سکی ہیں کیا ہم موقف دے رہے ہیں وہ اس حوالے سے دیکھیں اس وقت یہ جو بات جو ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے پر جتنا جتنی کاروائی تھوڑی بہت اس وقت ہوئی ہے وہ اس وقت جو موجودہ صوبائی وزیر ہیں جو ہمیں اطلاق ملی ہیں جو حقیقت یہ کہ ان کے پریشر کے نتیجے میں یہ لفٹیں آئی ہیں اس وقت تھکے دار اس بات پر راضی ہوا ہے یہ آمیر پاکستانی کو پریشرائز کیا گیا کہ جتنی پیمنٹ دیئے آپ وہ لفٹیں لگائیں تو کچھ لفٹیں آئی ہیں جو آپ ہماری سکریم پر ناظرین لے یعنی کہ لفٹیں آ چکی ہیں لیکن ابھی تک لگائی نہیں گئی ہیں جو ابھی کچھ آئی ہیں جو نوٹس لیا گیا دا اس معاملے کا اس کے بعد یہ ہوا ہے اپنی بھی ملوستی تو ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہونی چاہیے تھی جو اس وقت نہیں ہوئی اس وقت جو جس معاملے جو بات سامنے آئی تھی موجودہ صوبہ وزید جو ہیں حاجی علیہ السن زرداری انہوں نے اس معاملے کا بلکل نوٹس لیا اور انہوں نے ٹھکدار سے بھی ملاقات کی ان کو بلائی اور کہا کہ اس معاملے پر فوری طور پر کی جائے نہیں تو کاروائی کی جائے گی ان کے احکامات پر ہی مگر بات یہ ہے کہ مکمے کے افسران کی جانب سے جو دیگر افسرانیں ان کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے